یہ مسلمان تری شان ہاتھ ترے محلوں سے نکلو تو ڈانس کی عباد نہ ندرات آتا گانوں کی عبادت آتی ہے ترے محلے میں لڑکیاں بے پردہ دھومتی ہے لیکن کل اگر راتوں میں مسلمانوں کے محلے سے کل گلر جائے تو عبادت آتی تھی یہ مسوچنا حالات بڑے خراب ہے ہر آدمی ایک ہی شکوہ کرتا مولانا حالات بڑے خراب ہے بے شک حالات خراب ہیں لیکن دنیا کے حالات بعد میں خراب ہیں تیرے حالات پہلے خراب ہیں تیرے گھر کی بیٹیاں بے پردہ بزاروں میں گھومتی ہیں دنیا کے حالات کو دیکھوں کہ تیرے حالات کو دیکھوں تیرے گھر کے نوجوان فجر کے وقت میں سوتے ہوتے ہیں جب سوتا ہے میرا نوجوان تو موبائل پہ گانا اور حرام کام دیکھتے ہوئے سو جاتا ہے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے وارس اپ پہ کتنا میسی جایا ہے کس کس نے مسکال کیا ہے ہائے نوجوان دنیا کے حالات کرونا کیوں ہوتا ہے تو پہلے اپنے حالات تو دیکھ خدا کی رحمت تو کہتی ہے اٹھبان کمر کیا ڈڑتا ہے پھر دیت خدا کیا کرتا ہے تو تو اپنے حالات سمال دنیا کے حالات تو اللہ چھٹکیوں میں سمال دے گا لمحات میں سمال دے گا تو کہتا حالات بڑے خراب ہیں کیا میرے نبی جب مکہ میں آئے تھے تو حالات اچھے تھے پورا مجموع بیٹا پڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس سے ایک لاکھ گناہ زیادہ حالات خراب تھے جب میرے نبی مکہ میں تشریف لائے تھے تو ایک لاکھ گناہ زیادہ حالات خراب تھے کسی کا شوہر مر جاتا اس کی بیوی کو باہر نکال دیا جاتا اس کی چتا پہ اس کے ساتھ اس کو بھی جلا دیا جاتا اس سے کوئی بات نہیں کرتا کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی زندہ دفن کر دیا جاتا اس کے قلعے کو محسوس دیا جاتا ملو میں آپ کو اس سے سو گناہ لاکھ گناہ زیادہ حالات خراب تھے مگر میرے نبی نے خلاب حالاتوں کو ہی تو اچھا بنایا تھا کہ صحابہ اکرام نے جب کلمہ پڑھاتا تو حالات اچھی تھے تمہیں کیا بتائیں تم کہت تو حالات بڑے خراب ہے اور بے وقوف حالات خراب ہے میں کہتا ہوں صرف تُو خراب ہے تیری بات خراب ہے حالات تو اللہ کا کام اچھے کرنا تُو تو اچھا ہو جاؤ تم کو پتا نہیں ہے جب بلال نے کلمہ پڑھاتا حالات اتنے خراب تھے امیہ کو جس دن پتا چلا کہ بلال کلمہ پڑھتا ہے امیہ نے اتنا مارا کھوڑا اتنا مارا کہ بلال کی جسم سے خون بہنے لگا تھا کتنا خون بلال کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں امیہ کے کوڑے کا نشہ نہیں تھا اتنے حالات خراب تھے ذرا خور کرو اسی پڑھ بس نہیں کیا امیہ نے بھاری پتھر بلال کے سیٹے پر رکھ دیا سانس بڑے مشکل سے آ رہی تھی سانس جب بلال کا پسنے لگا امیہ بولا بلال اب تک تجھے کلمہ پڑھنا چھوڑنا ہوگا بلال کا امیہ سن ہو کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پہ چاہتے دے گا حالات آج خراب کوئی نئے نہیں ہیں آج کوئی نئے حالات خراب نہیں ہیں تاریہ خوٹھا میرے نبی کے سمانے میں حالات بہت خراب تھے مگر میرے نبی نے حالات کو کنٹرول کیا ہے مسلمان تو نے تو خود حالات خراب کیے تو اپنے گھر کی بچی کے حالات کو دیکھ پہ پڑھتا ہوتی ہے تیرے گھر میں شادی ہو تو ڈی جا بچتا تیرے گھر میں بنات جائے تو ناچ گانا ہوتا ہے مجھے بتا تو حالات تیرے کیسے تو مجھے اپنے حالات کو بتا تیرے گھر سے مسلمان آباد آتی ہے تو گانوں کی آباد آتی ہے تیرے گھر سے آباد آتی ہے تو لڑنے جگڑنے کی آباد آتی ہے تیرے گھروں سے آباد آتی ہے تو گانیوں کی آوازہ آتی ہے تو بولتا تو لوگوں کی برائی نہ کرتا ایک زمانہ وہ تھا مسلمانوں کے محلے سے اگر کوئی گزر جائے تو جدر سے گزرتا تھا قرآن کی آوازہ آتی تھی راتوں کو بھی اگر آوازہ آتی تھی مسلمانوں کی گلیوں سے مسلمانوں کے محلے سے تو فلموں کی آوازہ نہیں آتی تھی گانوں کی آوازہ نہیں آتی تھی لڑائی جھنوں کی آوازہ نہیں آتی تھی اگر کسی عورت کا بچہ رات میں اٹھ جاتا تو ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رات میں تھبکیاں دیتی تھی اور یہ کہہ کے سلاتی تھی تم سو جائے مصطفیٰ کہتے کہتے پورا مجمع بولے درازور سے یہ مسلمان تیری شان ہاتھ تیرے محلوں سے نکلو تو ڈانس کی عباد نہ نظرات آتا گانوں کی عبادیں آتی ہیں تیرے محلے میں لڑکیاں بے پردہ دھومتی ہیں لیکن کل اگر راتوں میں مسلمانوں کے محلے سے کل گھر جائے تو آواز آتی تھی تم سو جائے مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھوں سلے اللہ کہتے کہتے یہ تھی تیری شان